نمسکار دوستو میرے نام ہے چراغ گھٹھی آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم تک آج آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں راج کندرہ کی اٹھائیس سو کروڑ کی سمپتی ایراؤنڈ یہ جو انٹرنیٹ کے مادہم سے پتہ چل رہے ہیں حالانکہ یہ تو انکم ٹیکس میں جو ڈیکلیئر کریں گے وہ ایک الگ چیز ہے جو نہیں کریں گے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن دس بارہ بزنس میں انویسٹمنٹ شلپا شٹی کے پتی شلپا شٹی الگ کماری ہیں پتی الگ کماری ہیں دوسری شادی کی تھی انہوں نے دوہزار نو میں اور ویوادوں سے ایک طرح سے کہا جائے بڑا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے کبھی میچ فکسنگ میں پھستے ہیں کبھی موڈل جو ہے وہ آروپ لگاتی ہے کہ ان کی جو پچھر سے ان کو غلط استعمال کیا گیا ہے اور اس کو اپلوڈ کیا گیا ہے وہاں پھستے ہیں کبھی ایک طرح سے کہا جائے اب جو نیا آروپ لگ رہا ہے وہ آرہا ہے پورنوگراف یعنی اشلیل ویڈیوز جو ہے وہ بناتے تھے اور ان کو OTT پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ اپلوڈ کرتے تھے آروپ لگ رہا ہے انہی کی کمپنی ہے کینرین نام کی کمپنی ہے اور جان پوچھ کر یہ بھی آروپ لگ رہا ہے کہ چونکہ بھارتی قانون سکت ہے تو ایسے میں برٹن جا کر اس کو ریجسٹر کر رہا ہے تاکہ وہاں کی قانون جو ہے اس پر اپلیکیبل ہو لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ سارا جو چیز ہو رہی ہیں اگر شوشل میڈیا پر بھی کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ بھارت میں بھی دیکھی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اگر تار وہاں سے جڑتے ہیں تو یہاں بھی کوئی نہ کوئی آروپی بیٹھا ہے جو اس کو سنچالت کر رہا ہے یہ شاید وہ بھول گئے تھے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا عدالت میک پیش کیا جائے گا لیکن سوال یہی ہے کہ آخر اتنا پیسہ ہونے کے باوضود اب کیا چاہیے ان کو جیسے کہتا ہے جس کے بہت پیسہ ہوتا ہے یا تو وہ اس میں شوشل ورک میں اس کو جو ہے وہ ڈالتا ہے پیسہ وہ یوز کرتا ہے شوشل ورک کرتا ہے اور جس کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اس کے عرص اپنے مطلب کبھی کم ہونے کے نام نہیں لے رہے ہیں یعنی ہسپٹالیٹی کا بزنس ہے مائننگ کا بزنس ہے انٹرٹینمنٹ میں مووی بنا رکھی ہے چینلز میں یہ بتاتے ہیں کہ چینل بھی انہوں نے آن لائن چینل کھولا ہے اکشہ کمار کے ساتھ مل کر بڑے بڑے سیلیبیٹس تو جوڑی جاتے ہیں جب بڑے کونسپس لے کر آتے ہیں بیٹھتے ہیں ساتھ میں تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں یا مطلب ہمارے درشک بھی ان کے دماغ میں بھی ہوگا کہ اتنا پیسہ ہونے کے بعد ان سب چیزوں کی کیا وشکتہ پڑی کہ آپ ایک ایسے پلیٹ فارم کو یوز کریں ان کو یہ پتا ہے کہ بزنس تو یہ ایسا ہے کہ ارننگ تو ہوگی لیکن اوویسلی یہ بھارتی اکانوں کے حساب سے تو غلط ہے لیکن یہ وہ بھول گئے مجھے یاد ہے دلی پولیس کی سپیشل سیل نے ان کو بھولایا تھا اور ان سے پوچھتا چکیتی کئی گھنٹوں بھی ہم اس وقت میں ریپورٹنگ بھی کر رہا تھا تو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی گرفتاری کبھی بھی ہو سکتی ہے لیکن ہوئی نہیں ہم سب اچمبت کے بھئی ایسا کیا کیا ثبوت نہیں ملا ان کے قلاب پولیس کہتے ہیں ثبوت نہیں ملا چلی مان لیتے ہیں ثبوت نہیں ملا ہوگا لیکن یہ تو صاف ہے کہ میچ فکسنگ میں نام آیا اور کیوں آیا نام کہیں کہتے ہیں نا جب دھواں وہیں سے ہوتا ہے جہاں تھوڑی بہت آگ لگی ہوتی ہے خیر جہاں چل رہی ہے اس معاملے کی لیکن اب معاملہ آ رہا ہے پورنو گرافک ہے یعنی گندی فلمیں اپلوڈ کرتے تھے اوٹی ٹی پلیٹفارم پر اپنے بھائی کے ساتھ یہ کمپنی چلا رہے تھے اور گمبیر آروپ ہے لیکن سوال یہی ہے کہ اس میں سزا کا کیا پرابدھان ہے اس میں آپ سے پوچھتا چھو گی اس کے بعد کوئی ایسا ہارش اس کے لے کر قانون نہیں ہے کہ ایک دم آپ کو کئی دنوں تک جیل کے پیچھے ڈال دیا جائے گا اور خیر کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا پروفائل بہت بڑا ہو تو آپ کے پاس بیٹری آف لائرز ہوتے ہیں آرگومنٹ کرنے والے ایک الگ لیبل کے ہوتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ جب یہ انہوں نے چالو کیا ہوگا راج کندرہ نے تو یہ سوچا نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں کی میں پھس سکتا ہوں تو کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں یہ چیز رہی ہوگی کہ میں اس لیے جا کر وہاں سے تب ہی انہوں نے بریٹن میں جا کر اس کمپنی کو ریجسٹر کر آیا اور تمام چیزیں کی بچ سکے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ بھارتی قانون جو ہے اگر بھارت میں کوئی آفنس کر رہے ہیں اب آپ کہیں سے بھی جا کر ریجسٹر کر رہے ہیں ل اور اگر آروپی یہاں پر ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے گا اور اگر بھار بھی ہے تو اس کو ٹریٹی کے تحت لائے جائے گا وہ الگ بات ہے کہ کئی بڑے بڑے ہائی پروفائل کرنیلز نہیں یہاں پاتے سمیں لگتا ہے کہ یہاں بھی جاتے ہیں لیکن اب فلحال تو وہ سنکٹ میں ہے اور ایسے میں ممبئی کرائیم برانچ ان سے پوشتاج کر رہی ہے اور اب بیٹری آف لائیرز پہنچیں گے عدالت میں اور آبویسلی پاکش رکھیں گے یہ بولیں گے جی یہ انبال نہیں ہے یا انہ مام باتے ہیں حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ پریاب ثبوت ہے ان کے خلاف اور کاروائی ہوگی تو ہم بھی امیدی کرتے ہیں کاروائی ہوگی لیکن سوال یہی ہے کہ کتنی دن جیل جائیں گے یہ سب کو ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے اور ایسے کیسز میں تو یوزولی زیادہ کانون میں نے جیسے بتایا ہارش نہیں ہے لیکن آپ ایک ٹرنڈ دیکھیں اٹھائیس سو کروڑ کی پروپرٹی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں دس دس کمپنیاں بنا رکھی ہیں ہر جگہ انویسٹمنٹ ہے ایسے میں اس آدمی کو چاہیے کیا جیون میں مطلب یہ سوچ کے مجھے تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ کیا چاہیے کی اب اس دھندے میں گھس رہا ہے جہاں پر جو گورک دھندہ جس کو ہم کہتے ہیں کوئی اچھے کام کر لیں اچھی جگہ انویسٹمنٹ کر لیں اور کبھی کسی شو میں آتے ہیں سیلیبرٹی ہیں تو بہت تمام جگہ پر آتے ہیں تو ان کے مند میں صبح اٹھ کر کمائی کا یا یہ تو مجھے لگتا ہے یہ نہیں ہوتا ہوگا ایجنڈا کی آج گھر کی چیزیں کیسے آئیں گی یا کیس کمائی کریں گے کتنا محنت کرنی پڑے گی ان کے دماغ میں تو الگ چیز آتی ہے کہ اب پیسہ تو اتنا ہے آپ کیا کریں یہاں صبح اٹھ کر چلو ایک فلم بنا لیتے ہیں یا کچھ اور نئی کونسپٹ پر ڈسکس کر لیتے ہیں تو اگر آپ اچھی طریقے سے سب چیزیں کر رہے ہیں تو it's well and good لیکن اگر آپ کی درشاہ بھٹک گئی تو یہی ہوتا ہے جو راج کندرہ کے ساتھ ہو رہا ہے بہرحال یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے بتائیے گا ضرور اور مجھے انت بتائیہ رہتا ہے عدالت کا اور پولیس کا اور یہ آپ لوگ بھی اس خبر کو فالو اپ کیجئے گا اور بتائیے گا یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائیے گا ہمارے دیش میں کئی ایسے ضرورتمند لوگ ہیں جن کے مدد کی گوہار آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی نہ جانے ایسے کتنے بے بس اور مجبور لوگ ہیں جو پیسوں کی وجہ سے مجبور ہیں آپ کی تھوڑی سی مدد ان کی زندگی بدل سکتی ہے تو کیوں نہ مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں دونیٹ کرنے یا باقی جانک تاری کے لیے نیچے دیئے گا ڈسکرپشن پر کلک کریں